ہلو ویئرز کیسے ہیں آپ میں یہ تو سب ٹھیک ہوں گے پچھلے انڈکیٹر میں نے آپ کی تین انڈکیٹر ایڈ کروایا تھے پچھلی ویڈیو میں تو یوٹیوب پہ کافی واتس ایپ پہ اور ٹیلی گرام پہ لوگوں نے کافی مجھے کمنٹ کیے تھے کہ تھوڑا سا اس میں کنفرمیشن کروایا ہے تو میں نے تھوڑی سی نا اس میں موڈیفکیشن کر کے لے کے آیا ہوں دوبارہ آپ کے وہ ہی انڈکیٹر لے کے آیا ہوں ٹھیک ہے چھوٹے پروفیٹ کنفرم پروفیٹ وہی پیچھلی ویڈیو والی بات کروں گا کہ کنفرم پروفیٹ ملے چھوٹی پروفیٹ ملے بھی جگھ ٹھیک ہے تھرٹی ڈالر پچاس ڈالر سے یا بلکل آپ کے پاس بہت تھوڑے پیسے ہے تو آپ دس ڈالر سے بسکلو سٹارٹ کریں اس کو ٹھیک ہے اس سٹریٹیجی کو آپ دس ڈالر سے سٹارٹ کر کے آپ نے فولو کر رہے ہیں پیشہ اس کو ٹھیک ہے پروفیٹ لیں ایگزٹ کر جائیں پروفیٹ لیں ایگزٹ کر جائیں ٹھیک ہے آرام سے آپ کو اگر دس ڈالر سے بسٹارٹ کریں گے تو آپ کو دس سے پندہ ڈالر ایزیلی ارننگ ہوگی دن کی ٹھیک ہے ہائی لیوریج آپ نے یوز کرنی ہے جو آپ نئے بندے دیکھ رہے ہیں ان کو میں سٹریٹیجی ساری سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں اس کے اندر ٹھیک ہے تو بالکل سانسے سٹریٹیجی یہ تین انڈکیٹر ہیں وہی میں آپ کو ایڈ کروا دوں گا ٹھیک ہے تو پہلے اس کے سٹریٹیجی کو سمجھ لیں سمجھ لیں آپ نے یہ آپ کے پاس جو پہلے انڈکی ایڈ کروایا تھا ٹھیک ہے وہ آپ کو ٹرینڈ کے بارے میں بتاتا ہے کہ مارکیٹ کے ٹریکشن کے ٹرینڈ کے حوالے سے کہ مارکیٹ کی ٹرینڈ جو ہے وہ پڑھ ہیڈ یا ڈاؤن ورڈ کی طرف ہے ٹھیک ہے تو جو تیسا انڈکیٹر میں نے آپ کو پڑھ دیتا ہے وہ سیگنل آپ کو دے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جو تینوں انڈکیٹر آپ نے ایڈ کر لیا ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا انڈکیٹر کون سے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی پہلے ویڈیو کو ہ باستنا ہو ٹھیک ہے اس میں آپ یہ دیکھیں جیسے ہی آپ کے پاس یہ دونوں لائن آپ کے پر ریڈ ہوں گی ٹھیک ہے اس کے پر ریڈ ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ انٹری لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا جو میکسیمم ٹارگٹ ہے نا وہ آپ کے پاس یہ ہے ٹھیک ہے آپ کا اسٹاپ لوس کونس ہے اس کے پیچھلی کینڈل ہے ٹھیک ہے اس کے جو اوپر ہے ہائیس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا اسٹاپ لوس ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا ٹارگٹ ہے وہ ایزی لیکچیو ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس کینڈل کے اوپر جا کے یہ دونوں گرین لائن ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ انٹی لے سکتے ہیں اس کینڈل کے بالکل تھوڑا سا یہاں پہ نیچے سٹاپ لوس ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آگے میری جو سٹریٹیجی ہے نا میں نے آپ کو پہلے پیسلی وڈیو میں بتایا تھا کہ میں سٹاپ لوس لگاتا ہی نہیں ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ کنفرم پروفیٹ ہوتے ہیں آپ کے چھوٹے پروفیٹ ہوتے ہیں ہائی لیوریج کے ساتھ ٹھیک ہے فور ایزمپل آپ کے پاس ڈیسٹ ڈالر ہیں تو ڈیڈ ڈو ڈالر آرام سے ایزی لی نکل آتے ہیں تین ڈالر چار ڈالر تک ٹھیک ہے میکسیمم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو سگنل کہاں پہ ملے ٹھیک ہے فور ایزمپل ہمیں سگنل یہاں پہ آگے ملے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا پروفیٹ بھی نکل آتا ہے ٹھیک ہے لیکن سم ٹائم چھوٹے پروفیٹ نکل دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے فور ایزمپل آہ یہاں پہ اب یہ دیکھیں یہ ہمیں پروفیٹ جو ہے اچھا بڑا بڑا پروفیٹ نکلے کو دیکھنا ملے پانچ شاریہ ساتھ سو پینٹس پرائس یہاں پہ تھی جب آپ کی انٹری ملی ہے ٹھیک ہے اور جو ایجٹ کی ہے تو آپ نے کہا دیکھیں پانچ شاریہ ساتھ سو تیرہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بہت ہی اچھا پروفیٹ ملے ٹھیک ہے اب یہاں پہ فور ایزمپل یہاں پہ ہمیں انٹری مل جاتی ہے یہاں پہ جا کے انٹری ملے گی ٹھیک ہے تو آپ کا یہاں پہ فور ایزمپل یہاں پہ میرا اندازہ ہے کہ یہ انٹری ہمیں یہاں پہ قریب دے گا ٹھیک ہے اور یہ دوسرا یہ آپ کو میں بتا رہا تھا کہ یہ آپ کے لائن نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ٹرینڈ کے بارے میں بتا رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے یہاں تک مارکیٹ آئی ادھر آئی پھر یہاں سے اوپر کہ یہاں پہ آپ مارکیٹ نیچے آئی ہے ٹھیک ہے اب مارکیٹ نے اس کو یہاں پہ یہاں پہ اس طرف یہاں پہ جانا ہے اب آپ نے ٹارگٹ اس کو نہیں کرنا ہے اگر یہاں پہ آپ کو لانگ کی انٹری ملتی ہے نا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اچیئیمٹ نہیں کرنی ہے آپ کا ٹارگٹ آپ کا ٹارگٹ یہ والا ہو ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کو جو میں نے بتایا کہ یہاں سے ہو سکتا ہے مارکٹ نیچے ڈاؤن ورڈ کی طرف جائے اور یہاں پہ ایک نئی سپورٹ بنا دے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کا جو ٹارگٹ یہاں پہ ویچے آپ کو بتا بھی دیتا ہے کہ پانچ ہے سات سو انتالیس کی طرف اس کا جو ہے ٹرینڈ کی طرف ہے کہ یہاں تک مارکٹ اس کی ڈریکشن جو آپ ورڈ کی طرف جا سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے جو کنفرم پروف ہوں گی نا ہم نے صرف وہی لینی ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو میں نے جو پیشلے انڈکیٹر آئیڈ کے تو آپ کو کروا دیتا تھے لیکن آپ کو میں سیٹنگ جو ہے وہ کروا دیتا ہوں چلیں یہاں پہ پہلے میں اپل جو نئی ہے ان کو میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کون کونس انڈکیٹر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لیکن ایس یو پی سپورٹ ہے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد آری ایس ریزسٹنس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دوبارہ انڈ ڈال لیں ہے اس کے یہاں پہ آپ نے ڈال دینا ہے ٹی آر ای ڈ 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 یاد اسی ہی لکھر ہوتا ہے تو اس کے بعد اپنے دوبارہ ڈالا ہے ہیں اپنے دوبارہ ڈالا ہے اس کے بعد ایمٹی اٹھ رکھنا ہو ہے ٹھیک ہے تو یہ انٹیکٹر آپ نیا ہے کرنا ہے اس کی کمال significant انڈکیٹر ہیں عES کی حرکیں اور ڈگی ایڈکار ایڈا کرنے کے بعد اپنے کیا کرنا ہے اس کی حرکم اپنے جو نڈکیٹر ہے اس کے حرکنے پہلے اس میں چاش حرکت کر دینا ، اس کو 100% لانہاد fit اور اس نے کوئی چینج نہیں کرنا ہے اور کوئی چینج نہیں کرنا ہے آگے اس کے بعد جو بدیا ہے ہے اس کو آپ نے اپن کل دینا ہے ، آپ نے اپنے ہونے خوفنای ٹھیک ہے یہ دو انڈکیٹر ہو گئی تیسا انڈکیٹر ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے کوئی بھی چینج نہیں کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ جیسے ہے ویسے ہی رہنے دے رہے ہیں اب یہاں پہ اس کو ٹائم فریر میں اپنا یوز کا سکتے ہیں فر ایسا میں تھا ڈی منٹ جو یوز کا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ کوئی دوسرا اپنی طرح سے یوز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کارلے اس میں کوئی اشیو نہیں ہے اپنی مرضی سے آپ تھوڑی چینج کر کے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے پر ورکنگ ٹرائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی اشیو نہیں ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ آیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اپ ورڈ کی طرح ایکشن تھی یہ اس نے ڈی ٹیسٹنگ کیا اور یہاں پہ آپ کو کنفرم پروفیٹ میلے لاب یہ تقریب میں اس کو ہٹ کر جائے گا ایزیلی ٹھیک ہے یہ یہ تو ہے جن کو ملک کرپٹو کا نالیج ہے ان کے لیے تو بیسٹ ہے ٹھیک ہے یہ چیز لیکن اگر کیپٹو کو نالیج آپ کے پاس نہیں ہے نا تو آپ جو ہے وہ صرف جو میں انڈکیٹر بتائی ہے کیونکہ کنفرم پروفیٹ والے جو انڈکیٹر ہیں ملک انٹریز جو ہیں آپ نے وہی لینی ہے اور ایزیٹ کر جانا ہے پروفیٹ لینے ایزیٹ کر جانا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہی لیے پروفیٹ جو ہے ان کر سکتے ہیں اتنی میں انت کرتے ہیں آپ کے لیے تو بھائی چینل کو سرکرائب تو آپ بنتا ہے ٹھیک ہے چینل کو سرکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور کمنٹ میں آپ کوئی مشکل ہوتا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس ویڈیو تاک اپنے بھائی کو اجازت دیں امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو باقی ویڈیو کی طرح پسند آئے گی